اسلام علیکم ناظرین جس کے جواب میں مائرہ اس سے کہتی ہے کہ کچھ نہیں ابو اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ اگلے دن وقار مائرہ سے کہتا ہے کہ اس دن تم کچھ زیادہ ہی تیز دوڑ گئی تھی ایک ڈیسیبل شخص کی بیوی کو اتنا تیز نہیں دوڑنا چاہیے جس کے جواب میں مائرہ اس سے کہتی ہے کہ وقار میری بات غور سے سنو اگر میں خاموش ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے بارے میں کچھ بھی بول دوگے جس کے جواب میں وقار مائرہ سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ خوبصورتی اور تمہاری یہ ادائیں تمہیں بچا نہیں پائیں گی مجھ سے دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ بلاج کی بین اپنے شاہر سے کہتی ہے کہ میں مائرہ کو اس گھر میں اس لئے لے کر آئی تھی تاکہ میرا مقصد پورا ہو جائے لیکن وہ میرے مقصد میں رکاوٹ بن گئی ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرہ بلاج کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہے کہ وقار کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے اس کے بعد میرہ بلاج کو اس کی بین کی حقیقت بھی بتا دیتی ہے کہ تمہاری بین تم سے یہ سب کچھ چھیننا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ گھر اور سارا بزنس اس کے نام ہو جائے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اب بلاج وقار کے ساتھ کیا کرے گا ہم سے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اور مزید پاکستانی ڈرامو کے پرومو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں